اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے خوش بہش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہماری بچوں کو ہر طرح کے دکھ دار تکلیف سے مسئیبت سے بچائے کرونا کے عباس سے محفوظ رکھے آمین سم آمین آج سمپل سوجی کا حلبہ بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آدھا کلو سوجی میں نے پین میں ایڈ کی ہے اور اس کو مسلسل چمچے لاتے ہوئے ہم لائٹ براؤن کریں گے اور تب تک ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتی اور بہت پیاری سی اس میں سے خوش بہو نہیں آنا شروع ہو جاتی سوجی براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی اس میں سے خوش بہو بھی آنا شروع ہو گئی ہے اس کو تھوڑا مزید ہم فرائے کر کے تو مزید براؤن کر لیتے ہیں آپ نے بلکل ہی لو فلیم پہ اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ یہ جلے نہ اور مسلسل چمچ ہم ہلا رہے ہیں اس میں اچھی طرح سے سوجی کو اب فرائے کر لیا ہے پشبو بھی بہت اچھی آنا شروع ہو چکی ہے اس کے اندر تقریباً ایک پیالی میں آئل ایڈ کر لیتی ہو تھوڑی دیر کے لیے ہم آئل کے اندر ہی اس کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں ہلکا سمسید اس کو ہم فرائے کر لیتے ہیں اسی آئل کے اندر آپ چھے ادد الائچی دانیں سبس الائچی میں نے اس میں ایڈ کی ہے خوشبو کے لیے ہلکا سا اس کو بھی سوجی کے ساتھ ہی میں فرائے کر رہی ہوں تقریباً تین منٹ تک اس کو آئل کے اندر سوجی کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر میں پانی اور ایک کپ چینی ایڈ کروں گی ساتھ ہی ہم کشمیش بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اگر دو سے تین کپ اپنے پانی ایڈ کرنا ہے اس طرح سے مکس کر لیا اب ایک کپ میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں ساکھ ہی کٹی ہوئی کشمیش بھی اس میں بادام پستہ اور نرحل کٹا ہوا ہے یہ ایڈ کر لے دیں ایک کپ پانی مزید اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ سوجی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں پک جائے وقفے وقفے سے اس میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں ہوگی رہا نا بنیں اور اچھے سے ہمارا حلوہ جو ہے وہ صاف طریقے سے تیار ہو سکے ویورز اب آپ پلیز اگر ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے آپ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ہوتا ہے یوٹیوبر کے لیے اور آپ کی محبت ہے ویڈیو آپ کو اگر پسندہ آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی دماغ ویڈیوز آپ کو بربقت اور فری میں دیکھنے کو مل سکیں آنچ آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے اور وقفے وقفے سے چمچ چلانا ہے چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں چیک کی تھی مجھے تھوڑی کم لگی تو تھوڑی سی چینی اس میں میں نے مزید ایڈ کر لی ہے آپ اپنی پسند سے اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے جو ہے اپنے گھر میں سوجی کا حلوہ تیار کرتے ہیں یہ جو طریقہ آپ کے ساتھ ریسپی میں آج سوجی کے حلوے کی شیئر کر رہی ہوں یہ عام گھروں میں بنتا ہے تقیبا ہاری خوشی کے موقع پر جو ہے نا پاکستانی گھروں میں اس طرح سوجی کا حلوہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مکھڑی حلوہ بھی ہوتا ہے سوہن حلوہ لوگ پسند کرتے ہیں وہ بھی گھروں میں بنتا ہے اور مارکٹ سے بھی لوگ بائے کرتے ہیں اکثر لیکن یہ کوئک اور ایزی ریسپی ہے سوجی کے حلوے کی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسلسل اس میں ابھی میں چمت چھلا رہی ہوں کیونکہ یہ تھک ہوتا جا رہا ہے پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا اور ہم نے اپنی مرضی کی تھکنس اس میں رکھنی ہے کچھ لوگ جو ہے اس طرح کا بچوں کے لیے بھی تیار کرتے ہیں سوجی کا حلوہ آم توپر چھوٹے بچوں کے لیے مائن تیار کرتی ہیں تو جو کافی پتلا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی مرضی کی تھکنس دے کے پھر چولہ بند کر دیں گے پانی ڈالنے سے سوجی جو ہے وہ کافی اتک پھول چکی ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ حلوہ تھک ہوتا جا رہا ہے تھوڑا مزید اس کو میں تھک کروں گی جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں حلوہ جو ہے وہ کافی اتک گڑا ہو چکا ہے اس کو اس طریقے سے میں ہلا رہی ہوں سلسل چمچ سے آئل نے کنارے چھوڑ دیئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے بس اس سے زیادہ مزید میں گڑا نہیں اس کو کرنا چاہی رہی ہے آپ چاہیں تو مزید اس کو فرائے کر کے مزید گڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے مزید گڑا تو ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم گارنش کر لیتے ہیں جس کے لئے کچھ بادام پستہ جو ہے وہ میں نے فلیم آف کر دیا میں نے اور اس طریقے سے ہم اس کو گارنش کر رہے ہیں یہ ہے آج کی ہماری سوجے کے ہلوے کی ریسپی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بل کا آئیکن لازمی پریس کر دیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں پیس